ہاں 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 161 161 پارٹ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اب 1K کے بہت ہی کلوز آ چکے ہیں I think 50 سبسکرائبرز کے بھی کمی ہیں تو جل سے جلد 50 یا 20 20 سبسکرائبرز کے بھی کمی ہیں تو جل سے جلد سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے کیونکہ ہم بہت ہی کلوز آ چکے ہیں اور الحمدللہ آپ ہی کے سپورٹ سے آپ ہی کے محبتوں سے ہمارے 1K ہونے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے جو ایک چینل پر ایک نئو اپ ڈیٹ بھی آ چکا ہے جو کہ ہوتا ہے کمیونیٹی پوسٹ کا اب میں کمیونیٹی پوسٹ بھی رکھ سکتا ہوں تو انشاءاللہ رکھوں گا بھی تو آپ اس کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرو اور سپورٹ بھی کرتے رہو آگے انشاءاللہ جو جل یہی تک ہمارا سفر نہیں اور بھی آگے تک ہمیں جانا ہے ہماری منزل بہت دور ہے ٹھیک ہے تو سپورٹ اپنا بنائے رکھیں تو چلے جو آج کی ویڈیو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ إِبْرَوْهِمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَسَرَنِيّا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا مَا کَانَ إِبْرَوْهِمُ مَا کَانَ مَا کَانَ اب دیکھیں یہ کاف ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے کاف تو بارز لوگ اس کو مَا کَانَ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کو مَا کَانَ یہ کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے نہ کہ پُر کونہ نہیں ہونا چاہی یہ مَا کَانَ ٹھیک ہے کافی لوگ میں نے ایسے دیکھے جو کاف کو کاف پڑھتے ہیں یعنی وہ جو کاف ہوتا ہے اور کاف میں یعنی انہوں نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہوتا ہے کاف اور کاف میں کافی ڈیفرنٹ ہے کاف یہ حرف مستالیہ کا حرف ہے اور یہ کاف ایک ایسا حرف ہے جو ہمیشہ پور ہوتا ہے چاہے وہ اس کے اوپر زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے یا پھر دو زبر آ جائے دو زیر آ جائے دو پیش آ جائے کھڑی حرکات آ جائے کھڑی یا پھر کوئی جزم آ جائے لیکن وہ حرف ہمیشہ کیا رہے گا پور ہی رہے گا اور یہ ایک ایسا حرف ہے جس کے اوپر اگر زبر بھی آ جائے دو زبر بھی آ جائے دو پیش بھی آ جائے کوئی بھی چیز آ جائے لیکن یہ پور نہیں ہوگا ان habenen فرابارک ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں امتیاز کرنا ہے یعنی اس میں فرق کرنا ہے ایک دوسرے کو امتیاز ایک دوسرے کو میں فرق پیدا کرنا ہے آپ اس کو بھی وہ ماں کو نہ پڑھیں گے تو پھر کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کاف اور کاف میں اس کو بھی آپ پور پڑھ رہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہماری ہونی نہیں چاہیے ورنہ ہم ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہے ہماری جو غلطیاں ہو رہی ہیں انہیں صدارنے کی کوشش کریں انہیں کسی کاری صاحب کے پاس جا کر کسی اچھے عالم کے پاس جا کر اچھے حافظ قرآن کے پاس جا کر اپنی غلطیوں کو صدارے اپنی غلطیوں کو سول کر آئے ورنہ پھر ایسا نیسا قرآن پڑھیں گے تو اللہ نہ کرے آپ کا پڑھنا قبول نہ ہوا تو ہم رات دن قرآن پڑھتے گئے اور ہم نے کوئی مخارج میں نہ کوئی لحاظ رکھا میننگ وغیرہ چینج ہو گئے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی میننگ ایسا ہو جو اللہ رب العزت کی شان میں ہو یعنی قرآن کا کوئی بھی میننگ بدل جائے گا تو پھر اللہ نہ کرے ہمارا پڑھنا بھی قبول نہ ہو اوپر سے ہم گناہ کمارے ہو نہیں آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ بات تو آپ کے صحیح ہے لیکن آپ اپنے ساتھیزہ سے بھی کونٹیکٹ رکھیں کونٹیکٹ ان سے بھی رکھنا ضروری ہے اپنا قرآن کسی عالم دین کو سنا ہے کہ بھائی میں صحیح پڑھ رہا ہو یا غلط پڑھ رہا ہو اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ ٹیوشن جوئن کر لیں نا آن لائن پڑھ سکتے یا پھر اپنے وہاں کے جو امام صحابے جو کہ اچھے اچھے قرآن کرتے ہیں اچھے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں ان کے پاس ٹیوشن جوئن کر لیں نا ہزار پانک سو مہینے کے جائیں گے لیکن آپ کو قرآن پڑھنا تو آ جائے گا آپ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو محشر میں ہم کس مو سے کھڑے رہیں گے یہی تو ایک چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہیں اپنے انجینئر کی پڑھائی کتنی بھی کر لی ہو یا پھر اپنے میڈیکلز کالیج کتنی بھی جوئن کر لی ہو اپنے اچھے سے اچھا احدہ حاصل کر لیا ہوں لیکن آپ کا قرآن ہی صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا ہمارا حاش قرآن پڑھنا ہی ہمیں نہیں آتا جو اللہ کی سب سے پیاری زبان ہے عربی ٹھیک ہے ہمیں وہی پڑھنا نہیں آتا تو ہم کریں گے کیا ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہم اب یہ جو با ہے با یہ حرف قلقلہ ہے کیا ہے حرف قلقلہ حرف قلقلہ ٹوٹل پانچ ہے قوف توبا جیم دال یہ کتنے فائلیٹر سے ٹھیک ہے اب یہ جو فائلیٹر سے اگر یہ ساکن ہو جائے ٹھیک ہے اس پر جزم آ جائے تو انہیں خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اب 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 روہیما اب روہیما یہاں پر روہ پر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ایک علیف کی برابر ہمیں کھنچ کر پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ کھڑا زبر کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس سے پہلے والا پارٹ یعنی سائنٹ و پارٹ دیکھنا پڑے گا جو کہ یہاں پر ایک آئی بٹن پر لنک آ رہے ہوگی وہاں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے یا پھر چینل کو وزیٹ کریں وہاں پر ویڈیو کی اپشن میں آپ کو اس کے بعد والی ویڈیو وہ مل جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو ایک لائن ہے اس کو کافی اچھی طریقے سے ہمیں ادا کرنی ہے یہ پڑھنے میں بھی آپ کو یعنی آپ اس کو کمپلیٹ پڑھتے ہو جاؤ گے انہیں تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزائے گا یہ پڑھنے میں بھی بہت اچھا مجھائے گا لیکن کب جب آپ اچھے انداز میں پڑھو گے تب ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کون کون سے مین مین چیزیں میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر کیا ہے دیکھیں تشدید تشدید کے اوپر دو زبر ہے اب دو زبر اسے کہتے ہیں تنوین کیا کہتے ہیں اسے تنوین دو زبر دو سیر دو پیش یہ کیا ہے تنوین اب ان کے بعد اگر کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ایک قائدہ ہوگا جہاں پر یہ تنوین آ جائے یا نون ساکین آ جائے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی قائدہ نکلے گا یہ 100% ٹھیک ہے 100% میں آپ کہہ سکتا ہو کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی قائدہ نکلے گا تو یہاں پر بھی واؤ آ رہا ہے تو واؤ یہ جو ہیں حروف یر ملون میں سے کافی لوگ تو ایسے ہوں گے جو یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے چینل پر شاید آ جائے ہو لیکن انہیں ایسا لگ رہا ہوا یہ یر ملون یہ سب ہے کیا میں بول کیا رہا ہوں کافی لوگوں کو تو یعنی کچھ دیماغ میں یعنی ان کے سمائی نہیں رہا ہوا کہ یہ بول کیا رہے ہیں کیا نئی چیزیں ہیں ہم نے تو قرآن اس طریقے سے پڑھا یہ ہے وہ ہے ہمیں تو یہ سب سکھایا ہے نہیں کہے دیکھیں یہ سب سکھنے کے لئے آپ کو پڑھنا پڑے گا مدنی قائدہ جو کہ almost ساری ویڈیوز الحمدللہ ہماری چینل پر آ چکی ہے جو کہ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو جائیے وہ پلی لیسٹ بھی آپ کو end screen پر مل جائے گی مدنی قائدہ ٹھیک ہے وہ پوری پلی لیسٹ آپ دیکھ لیجئے پہلے پارٹ سے لے کر میں تو کہتا ہوں جتنے بھی پارٹ وہ سارے پارٹ آپ دیکھ لیجئے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے اور مزہ بھی آ جائے اس کے بعد قرآن پڑھنے کا تو یہاں پر ادھگام کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے ولا نصرون یہاں پر بھی ادھگام کا قائدہ اب یہ دونوں کیا ہوگئے ادھگام ہوگئے اب اس کے بعد دیکھیں ولا کین یہاں پر نون ساکین آگیا نون ساکین کے بعد کاف آگیا اب یہ جو کاف ایسا حرف ہے یہ حرف اکفہ میں سے ٹھیک ہے حرف اکفہ میں سے تو یہاں پر نون ساکین کے بعد کاف آنے کی وجہ سے یہاں پر ہمیں اکفہ کرنا پڑے گا یعنی نون ساکین کو چھپا دینا پڑے گا ولا کین کان حنی فم مسلما اب یہاں پر تنوین کے بعد میم آ گیا یہاں پر بھی ادھگام ہوتا ہے یہاں پر بھی ادھگام ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ادھگام ہوتا ہے ٹھیک ہے حرف یر ملون ٹوٹل چھے ہیں کتنے لیٹر سے سیکس ایک یا رو میم لم واؤ نون یہ ٹوٹل سیکس لیٹر کیا ہے حرف یر ملون کیا ہے حرف یر ملون ٹھیک ہے پر بھی کیا ہوگا ادغام کا قائدہ ہوگا مسلمہ اب یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے جو تنوین ہے وہ علیف سے دو زبر کی تنوین یہ دیان رکھنا دو زبر کی تنوین اگر کہیں بھی ایسی جگہ آ جائے وقف کرنے کی جگہ پر تو وہاں پر کیا کر دیں گے علیف سے بدل دیں گے یعنی علیف مدہ کر دیں گے ہم وہاں پر وما کانا وما کانا من المشرقین وما کانا من المشرقین مشرقین یہاں پر روکو بارک پڑھنا ہے کافیہ زرکی نون زبرنا یہ جو نون زبر ہے وہ وقف کے حالت میں ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں ساکن کر دینا ہے اور جب ساکن ہو جائے گا تو یہ سکونے آریز کہلائے گا کیا کہلائے گا سکونے آریز تو اب یہاں پر ایک نیا قائدہ نکلے گا ایک نیا رولز یہاں پر آ رہا ہے شاید جو پرانے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے آئے ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو نئے ہیں ان کے لئے بتا دو یہاں پر ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے جو ہے مدی آریز مدی آریز یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جو نئے ہیں ان کے لئے ہیں ٹھیک ہے یہ مدی آریز ہیں یہاں مدی آریز کا قائدہ ہو جائے گا کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکونے آریز آ گیا ٹھیک ہے تو چلیے یہاں تک رکھتے ہیں ویڈیو کو ایک ہی آیت ہو پاتے ہیں دیکھیں پھر بھی ٹائم دس میٹ جیسا تو ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو اتنا ہی یعنی سمجھا پاتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل والا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دینا ایسی اچھے اچھے ویڈیوز آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں یار ریگیلر ویڈیو بناو لیکن کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں کیا پتہ ہے اسی پروبلمس آ جاتی ہیں کر بھی کہا سکتے ہیں کہ پھر ویڈیو بنانا بھی بول جاتے ہیں کبھی سوستی آ جاتی ہیں تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں سوستی سے بچائیں اور روزانہ ویڈیو اپلوڈ کر سکیں تو چلیں ملتے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ہمارا اسٹرگرام اکاؤنٹ بھی ہے وہاں پر بھی جا کے فولو کر لیجئے وہاں پر بھی آپ کو ویڈیو کی روزانہ نوٹیفکیشن مل جائے گی جب بھی یہاں سے ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہاں پر سٹوری میں آپ کو پتہ چل جائے گا چلیں میں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم علیکم